السلام علیکم my youtube family and welcome to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بریڈ پکوڑا بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میں نے بریڈ کے 2 سلائسز لیا ہے پہلے میں ان کو سینٹر میں سے کٹ کروں گی پھر میں اس کو دوبارہ سے پھر سینٹر میں سے اگین کٹ کروں گی ہر سلائس کے میں 4-4 پیسز میں کٹ کروں گی اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس 8 پیسز ہو جائیں گے بریڈ کے سلائسز کو کٹ کر گی ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے ایک ہم ابلہ و انڈا لوں گی اس کو میں چھیل لوں گی اور ایک کو میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے ہم اس کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور ایک ایک سلائس اٹھا کے بریڈ کے پیسز کے اوپر ہم رکھتے جائیں گے اس طرح سے ایک کے سارے پیسز ون بائی ون سارے اس کے اوپر ایڈ کرتے جائیں گے بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کا مکسر تیار کریں گے پانچ کھانے کا چمچ میں نے بیسن لیا ہے اس کو ایک باؤل میں ایڈ کیا ہے اب اس میں میں ایک چاہ کا چمچ لال مش کا پاوڈر ایڈ کروں گی ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاوڈر ایڈ کروں گی اور ایک ہی چاہ کا چمچ اس میں ہم زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے اور نمک ہم حسب زائقہ ایڈ کریں گے میں نے آدھا کھانے کا چمچ ایڈ کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سب چیزوں کو سپون کے مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ بنا لیں گے اس کی پیسٹ نہ تو ٹھیک ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے یہ پیسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے ریڈ کے اوپر میں نے ایگ کو بھی لگا کر اکھ لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی یہ مکسر بھی بنا لیا اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ہم کڑھائی میں ایڈ کریں گے اور ہم اس کو گرم کریں گے ایڈ کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس کو ہم نورمل سا گرم کریں گے اب ہم اس میں ایک سلائس پکڑیں گے اور اس کو اس میں ڈپ کریں گے اور آپ نے ایگ کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ ایگ اترے نہ اس طرح سے آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اور اس کو پکڑ کے ون بائی ون ہم کراہی میں ایڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے سارے پیسز کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور یہ گھر میں موجود ہی چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی ایکسٹر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور میں نے اس طرح سے کر کے سارے ایڈ کر لیے دو منٹ تک اس کو میں میڈیم ہیٹ پر پکاؤں گی پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج کر کے بھی اس کو ہم نے دو منٹ تک پکانا ہے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے یہ آپ لوگ رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند دائیں گے یہ بچوں کو بھی بہت فیورٹ ہوتے ہیں اور بھڑوں گے بھی اور یہ صرف تھوڑی سی چیزوں سے تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور یہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی آپ اس کو املی کی ساس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں املی کی ساس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے نیڈی شاؤٹ کر لیا ہوئے آپ لوگ ضرور بنائے گا ٹرائے کیجئے گا پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو